دوستو اسلام دنیا میں سب سے زیادہ تیزی سے پھیلتا ہوا مذہب ہے کیونکہ اسلام ہی ایک ایسا سچا مذہب ہے اور سچائی ہمیشہ اپنے اندر طاقت رکھتی ہے اسلامی تعلیمات وقت کا تقاضہ پورا کرنے کے بعد آج بھی غیر مسلموں کی جدید سائنس اور معاشرے کو وقتہ حیرت میں ڈالے ہوئے ہیں لہٰذا وہ اس کا جواب دلیلوں سے دینے کی طاقت تو نہیں رکھتے لیکن اس پر عمل کرنے والے لوگوں کو کسی نہ کسی طرح گمراہ ضرور کر سکتے ہیں جو وہ آج ہر طرح کا پلیٹ فارم استعمال کر کے جاری رکھے ہوئے ہیں چاہے وہ ٹی وی ہو میڈیا ہو یا سوشل میڈیا ہو پورنوگرافی کا زہر ہو لبرلزم یا فیمنزم کا شوشہ چھوڑ کر یا تنگ نظریات کنزرویٹیب دین کی تعلیمات کو بنا کر ازاد خیالی اور بے دینی کو فروغ دینا ان کا مقصد ہے خاص طور پر ان کا ٹارگٹ نوجوان نسل ہے دوستو ویڈیو گیمز ایسے ہی انٹرنیٹ کا ذریعہ ہے جو زیادہ تر نوجوان نسل یا بچوں کی طرف سے بہت زیادہ پسند کی جاتی ہیں دوسرے مشہور پلیٹ فارم سے مسلمان نوجوان نسل کو گمراہ کیا جا رہا ہے اب وہاں ویڈیو گیمز کے ذریعے بھی دین کی توہین کر کے اور غستہ خانہ خاکے دکھا کر مسلمانوں کی دل ازاری کا کوئی موقع یہ لوگ ہاتھ سے نہیں جانے دیتے بار بار ان توہین امیز چیزوں کو اس لیے دکھایا جاتا ہے کہ مسلم نوجوان نسل اسے دیکھنے کی عادی ہو جائے کہ یہ اس کے لیے معمول یا عام سی بات ہو جائے اور دوسرا وہ خود اپنے دین سے بیزار ہو کر خود بھی ایسی حرکتیں کرنا شروع کر دیں یہ لوگ جانتے ہیں کہ اسلام ایک واحد سچا اور پریکٹیکل مذہب ہے جس کے ماننے والے نہ صرف زبان سے بلکہ عملی طور پر بھی اپنے دین پر عمل کرتے ہیں یہی وجہ ہے کہ آپ کو دنیا بھر کے مذاہب چھوڑ کر ہر جگہ بس دین اسلام کی ہی توہین ہوتی نظر آئے گی دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم چند ایسی مشہور ترین ویڈیو گیمز کا ذکر کریں گے جس میں دین اسلام اور مسلمانوں کی مقدس چیزوں کی توہین کی گئی ہے جس کی لسٹ بہت لمبی ہے چار ایسی مشہور ویڈیو گیمز کے بارے میں بتائیں گے جن میں اسلام کی کھل لم کھلا توہین کی جا رہی ہے تو چلیے شروع کرتے ہیں آج کی یہ ویڈیو نمبر ون ریزیڈنٹ ایول فور دوستو ریزیڈنٹ ایول ایک بہت ہی مشہور ویڈیو گیم سیریز ہے اس کے اب تک سات پارٹ لانچ ہو چکے ہیں اور آپ میں سے زیادہ تر لوگوں نے اسے کھیلا بھی ہوگا اس گیم کے پارٹ فور میں جگہ جگہ پر دین اسلام کی توہین کی گئی ہے اور اس کا مذاہک بنایا گیا ہے اس کے علاوہ واضح طور پر شیطانیت کو پروموٹ کرتے ہوئے اس کی پرستش کرنے والے چرج اور عبادت گاہیں بھی دکھائی گئی ہیں سب سے پہلے تو جگہ جگہ پر قرآن کریم کو جو مسلمانوں کی مقدس ترین کتاب ہے اسے زمین پر گرا ہوا دکھایا گیا ہے اس کے علاوہ ایک اور جگہ مسجد نبوی کا دروازہ دکھایا گیا ہے جس کے سنہری حصے پر شیطانی علامات کو واضح طور پر بنا کر دکھایا گیا ہے یعنی ماذ اللہ یہ شیطانیت یا برائی کے داخل ہونے کا راستہ ہے اس ویڈیو گیم میں چرچز کو جگہ جگہ پر دکھایا گیا ہے جہاں کالے لباس میں ملبوس لوگ شیطان کی پرستش کرتے ہوئے نظر آئیں گے اسے دکھانے کا مقصد اس گیم کو کھیلنے والے لوگوں کے دماغ کو کنٹرول کرنا ہے تاکہ اس کو تسلیم کر کے عام چیز تصور کریں اور ظاہر ہے جب کوئی انسان ایک چیز کے وجود کو تسلیم کر لے گا تو اگلا مرحلہ اسے اس چیز کے لیے قائل کرنا ہوتا ہے آپ ذرا سوچ کر دیکھئے کہ ویڈیو گیم کی تیاری کے دوران ایک سین کو کمپیوٹر گرافکس کے ذریعے ماہر ڈیزائن کرتے ہیں اور یہ سب ان ڈیزائنرز کی موجودگی میں تیار کیا جاتا ہے کیا یہ سب محض اتفاق ہے یا جان بوجھ کر پلیننگ کے تحت دکھایا گیا ہے یہ فیصلہ میں آپ پر چھوڑتا ہوں اس کے بعد دوستو یہ بھی ایک بہت ہی مشہور ویڈیو گیم سیریز ہے پرشیہ سے مراد ایران ہے یعنی ایران کا شہزادہ لہٰذا یہ شہزادہ بھی مسلمانوں کو ریپریزنٹ کر رہا ہے اس کی ایم میں بھی جگہ جگہ توہین امیز خاکے دکھائے ہیں مگر سب سے اہم نشانی پرنس کی بنائے گئی تلوار ہے جس پر واضح طور پر عربی میں یہ لکھا ہوا ہے سپریڈ دی ٹیچنگز یعنی تعلیمات کو پھیلاؤ دوستو پرنس کو ایک مسلم بنا کر دکھایا گیا ہے جو گیم میں ہر ایک سے لڑ کر انہیں قتل کرتا ہے لہٰذا سپریڈ دی ٹیچنگ لکھنے سے مراد یہ ہے کہ اسلام ایک ایسا مذہب ہے جو قتل و غارت کو فروغ دیتا ہے اور تلوار کے زور پر پھیلائیا جاتا ہے کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات بھی یہی تھی کہ دین کو پھیلاؤ لہٰذا پرنس آف پرشیہ کو بھی اس گیم میں مسلمانوں کا نمائندہ ظاہر کیا گیا ہے جو کہ ظاہر ہے اتفاقا نہیں ہے اس کے بعد نمبر تھری ڈیبل میک رائے دوستو ڈیبل میک رائے بھی ایک بہت ہی مشہور ویڈیو گیم سیریز ہے اس گیم کے کردار کو بظاہر شیطانی طاقتوں سے لڑنا ہوتا ہے مگر اصل حقیقت یہ ہے کہ یہ گیم شیطانیت کو پروموٹ کر رہی ہے کیونکہ اس کے تیسرے پارٹ میں ایک مشن کو دکھایا گیا ہے جس کے مطابق تمام شیطانی طاقتیں اور لوگ ایک ایسی جگہ داخل ہونے کی کوشش کرتے ہیں جسے ڈیمونک ٹاور کہتے ہیں تاکہ یہ لوگ عام دنیا سے نکل کر اس ڈیمونک ٹاور سے شیطانی دنیا میں داخل ہو سکیں اس ٹاور میں انہیں شیطان کی پرستش کرتے ہوئے دکھایا جاتا ہے اس سب کا مقصد یہ ظاہر کرنا ہے کہ شیطانی طاقتیں ہی دنیا پر حکمرانی طاقت اور اختیار کی حامل ہے لہٰذا اسے کھیلنے والے لوگوں کے دماغ کو منیو پلیٹ کیا جا رہا ہے کیونکہ در حقیقت اس دنیا پر حاکمیت صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی واحد ذات کی ہے جو سب سے زیادہ طاقتور اور با اختیار ہے وہی سب کا مددگار ہے اور پالنے والا ہے جبکہ شیطان روزے اول سے ہی گمراہی میں ڈالنے والا اور اللہ تعالیٰ سے دور کرنے والا ہے یہی نہیں بلکہ ڈیمونک ٹاور کے ایک دروازے کو ماز اللہ خانا کعبہ کا دروازہ دکھایا گیا ہے جس کا مطلب یہ دکھانا ہے کہ مسلمان ایک شیطانی مقام پر پرستش کرتے ہیں نمبر فور کال اف ڈیوٹی دوستو کال اف ڈیوٹی ایک بہت مشہور گیم ہے جس کے نام سے تقریباً ہر شخص واقف ہے اس پوری گیم سیریز میں جگہ جگہ توہین امیز کلمات اور اشارے بھرے پڑے ہیں مثلاً کال اف ڈیوٹی موڈرن وارفیر ٹو میں ایک سینری کے فریم پر قرآنی آیت کو باتھروم میں لگایا گیا ہے جو کہ ایک ناپاک جگہ ہے اس نقشے کا نام فلیویلا ہے اس نقشے کے اندر دو ایسی جگہیں دکھائی جاتی ہیں جہاں پر کچھ یہ الفاظ لکھے تھے اللہ خوبصورت ہے اور وہ خوبصورتی کو پسند کرتا ہے اس کے علاوہ اس گیم میں ایک ایسا لیول بھی آتا ہے جب علماری میں پڑے قرآن کو شوٹ کر کے گیمر کو آگے بڑھنا پڑتا ہے اس کے علاوہ کال اف ڈیوٹی بلیک آف ٹو میں زیر زمین گٹر میں قرآنی آیت لکھی دکھائی گئی ہیں دوستو یو اے ای نے اسی بنا پر اس گیم کو ملک میں بین کر دیا تھا مگر پھر بھی وہی دو اہم سوال سامنے آتے ہیں کہ اس گیم کو بنانے والوں اور اسے ڈیزائن کرنے والوں کو کیا واقعی اس کا کوئی علم نہیں ہوگا اور دوسرا یہ کہ اس سے پہلے کسی شخص نے اسے نوٹس کر کے اس کے خلاف کوئی احتجاج کیوں نہیں کیا اس کے علاوہ بہت سی چھوٹی بڑی ویڈیو گیمز ہیں جن میں واضح طور پر قرآنی آیات اور اسلام کی توہین کی گئی ہے دوستو کیا آپ نے بھی کبھی ان ویڈیو گیمز کو کھیلا ہے یا ان توہین امیز چیزوں کا مشاہدہ کیا ہے اپنی قیمتی رائے کا اظہار کومنٹ سیکشن میں ضرور کریں ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں اپنا اور اپنے گھر والوں کا دھیر سارا خیال رکھئے گا اللہ حافظ